حققت کا حکم ہے ہاں خوب گریہ کیجئے یہ گریہ بدعت نہیں آئے یہ شرک نہیں آئے اور امام صادق کا ارشاد ہے جب میرے جد مظلوم کا تذکرہ ہو تو بلند آواز سے گریہ کیا کرو یہ آپ کی آواز باطل پرستوں کو اچھی نہیں لگتی مگر ملائکہ کو اچھی لگتی ہے ملائکہ آپ کی آواز میں آواز ملا کر گریہ کرتے ہیں ملائکہ گریہ کرتے ہیں قرآن سے اتدلات کرونا ملائکہ گریہ کرتے ہیں حدیث میں بیان ہے ملائکہ گریہ کرتے ہیں سب سے پہلا حکم جو بحیثیت امام سید سجاد نے دیا ہے قیامت کا حکم ہے اور وہ وہ حکم ہے جب تمام خیموں میں آگ لگا دی گئی اور بی بی جناب زینب تمام بی بیوں کو لے کر اس خیمے میں تشریف لے آئیں جہاں سید سجاد تقریباً غشی کے عالم میں تھے اور سید سجاد کا بازو ہلا کر پوچھا ہے بیٹا تم امام وقت ہو بتاؤ جلتے ہوئے خیموں میں جل کے مر جائیں یا بے ردہ خیموں سے باہر نکل جائیں اس وقت امام نے فرمایا خوبی امام جان بچانا واجب ہے خیموں سے باہر نکل جائیں یہ پہلا حکم ہے جو سید سجاد نے بیان فرمایا اور بس ایک جملہ کہہ کر گفتگو ختم کرنا یہ جملہ اس سے پہلے کبھی نہیں کہا ہے اندازہ کیجئے بس اندازہ کیجئے یہاں جوان بھی ہیں جوانوں کا مجمع ہے بلکہ جوان بھی ہیں بوڑے بھی ہیں خواتین بھی ہیں بوڑی ماں بھی ہوں گی پھوپیاں بھی ہوں گی سب ہوں گے عمومان جوانوں کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بزرگوں کا سہارہ بن جائیں جوان یہ چاہتے ہم اپنے بڑوں کو کی بدت کریں ہم ان کو سہارہ دیں مگر یہ بیمار باپ کی مجموعی ہے امام بشتر بیماری بڑھیں بجائے اس کے کہ سید سجاد زینب کی بدت کریں زینب کو جلتے ہوئے شعلوں میں گا کر سید سجاد کو اٹھانا پڑا ہرے یہ سید سجاد کے لیے کم مسئیبت رہیا اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُ رِغَنْ بِقَضَائِهِ وَتَصْنِيمًا لِحْمْرِهِ بروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل ویسے عشنا فرماؤں معبود ہمارے دلوں میں چراغ توحید فروضہ رہے بروردگار ہم ختم نبوت و ولایت علی سے ہمیشہ وابستہ رہیں بروردگار ہم ہمیشہ اسی طرح تیرے محبوب حسین کی عزاداری میں مشکول رہیں بروردگار ہماری عزاداریوں کو قبول فرما جہاں جہاں بھی روح زمین پر عزاداری ہو رہی ہے اپنے حفظ و امان میں رکھ بروردگار جو شہداء عاشورہ ہیں کراچی کے ان کے روحوں کو آسودگی عطا فرما جو زخمی ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما ان کے خاندانوں کو ان کے کنبوں کو صبر جمیل اور حجر جزیل عطا فرما ان کی تقویت و سرپرستی فرما اور ہم سب کے سرپرست امام عاصر کو اذن زہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رافت و رحمت کا پرچم نہرا دے